اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب خیلیوں سے ہوں گے سب سے پہلے تو سب کو میری طرف سے بہت بہت زیادہ عید مبارک اللہ تعالیٰ سب کو یہی جونسی ہے خوشیوں والی رحمتوں والی برکتوں والی ہو اور جی عید پہ میٹھا نہ ہو تو عید نہیں ہوتی بے شک بڑی عید ہے گوشت کی عید ہے لیکن میٹھا تو مست ہے میٹھے کے بغیر تو خوشی ادھوری ہوتی ہے تو اس لیے سب سے پہلے میں نے جونسی ہے اس میں آلپرس کی جونسی ہے لزیزہ کھیر جو دی ہے وہ تیار کر لیا ہے اور اب میں اس کے اوپر بادام سے گارنش کر رہی ہوں یہ کھیر جونسی ہے میں رات کے ٹائم بھی بنا کر رکھ دیتی ہوں تاکہ جونسی ہے نا ٹھنڈی ہو جائے اور صبح تک بلکل ٹھنڈی ٹھنڈی جونسی مزیدار سی کھیر کھانے کو مل جائے تو اب یہ گرم تھی میں نے اس کو بنا کر ٹرے میں رہ کے بلکل پر رکھ دیا تاکہ یہ ہشتہ ہشتہاں ٹھنڈی ہو جائے تو بس جی ادھ کے اور بقرا نہ ہو اور غان نہ ہو یہ تو ہوئی نہیں سکتا تو بس یہاں پہ بکرے کے پتے پڑے ہوئے تھے اور یہ انتیں خوبصورت لگ رہے تھے میں نے کہا چلیں آپ کو بھی دکھاتی ہوں بکرے کے پتے کتنے خوبصورت ہوتے ہیں نا یہ جو چارہ کھا رہے ہوتے ہیں لمبے لمبے سے پتے اور یہ جی میں نے مہندی لگائے لی اور دس منٹ اس کو رکھا اور اتنا خوبصورت اس کا کلر آ گیا تھا بالکل دارک آج کل مہندیاں ایسی آ گئی ہیں جس کا کلر جونسا نا اتنا اچھا آ جاتا ہے پہلے میں ہوتا تھا مہندی کون مہندی ہوتی تھی لیکن اس کا کلر کبھی کبھی بلکل بھی نہیں آتا تھا کبھی بہت اچھا آ جاتا تھا تو سب کہتے تھے کہ جس کا کلر بہت اچھا آ گیا اس کی ساس کو اس سے بہت پیار ہوگا تو لیکن اب جو مہندیاں آتی ہیں انسٹین مہندی ہے اتنیا اس کا کلر ہوتا ہے اور اتنا تیز آ جاتا ہے نا کہ بعض افعہ تو حیرت ہونے لگ جاتی ہے کہ اتنا دارک کلر لیں جی یہ ہو گئی اگلے دن صبح عید والا دن ہے آج اور میں نے ٹیبل سجا دیا میں نے چارٹ بنائی تھی اور خید رات ہوئی بناتی تھی اور اب جی گربانی ہو گئی کام شام ہو گیا اور اب میں بنانے لگی تھی کلیجی کلیجی بنانا جن سے بہت زیادہ آسان ہے اور جو جھٹ پر تیار ہونے والی ریسپی ہے کلیجی کو میں نے سب سے پہلے اچھی طرح سے دھو لیا تھا اور مثابت کلیجی کو دھویا ہے اور اس کے بعد اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے سے پیس بنا لیا ہے کٹنگ بورڈ میں رکھ کے نا اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیا ہے اور اب میں نے لے لیا دیج کی اس کے اندر آئیل ڈال کے اس کے اندر لہ سا ندرہ کا پیس ڈال لیں اور اس کو ہلکا سا فرائی کر لینا ہے تو کلیجی بنانا جن سے بہت زیادہ آسان ہے بعض لوگو ہوتا ہے کلیجی کو اتنا زیادہ پکاتے ہیں اتنے مسالے وغیرہ ڈالتے ہیں کلیجی جن سے انہرم ہونے کی بجائے اور زیادہ سخت ہونا شروع ہو جاتی ہے کلیجی کو کبھی بھی بہت زیادہ نہیں پکانا چاہیے کیونکہ کلیجی جن سے جتنی کم پکائی جائے اتنے ہی مزہدار اور جوسی بنتی ہے تو یہ لہ سا ندرہ کا پیس ڈال سا میں نے ہلکا سا فرائی کر لیا تھا جیسی ہے فرائی ہوئا ہے میں نے جو کلیجی دھوکے رکھی بھی تھی وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا یہ پورے بکرے کی کلیجی ہے اور یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا کلیجی کو پکانے کا سب سے سان طریقہ ہی ہے کہ آپ نے اس کو فل فلیم پر جن سے بھوننا شروع کر دینا ہے تیز آنچ رکھنی ہے اور اس کو فرائی کرتے جانے اس کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر جونسہ بلکل چینج ہو جائے اتنے دے تک ہم اس کو فرائی کرتے رہیں گے اس کے اندر کوئی بھی اور چیز نہیں ڈالنی صرف لسہ نظر کے پیس کے ساتھ ہم اس کو فرائی کریں گے تو یہ اتنی مزہدار بن جاتی ہے اور اتنی جوسی ہوتی ہے ورنہ میں نے کبھی کلیجی کھائی پہلے ایک دفعہ اکثر کہ اتنی زیادہ وہ بلکل سخت ہوتی ہے کہ چوبائی نہیں جا رہی ہوتی تو وہ پریشر ککر میں ڈال کے پانی ڈال کے اس کو ویڈ دے دیا جاتا تھا اور گلا گلا کے وہ بجائے نرم ہونے کے اور زیادہ سخت ہوتی جاتی تھی تو کلیجی کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو فل تیز آنچ پہ جونسہ اچھی طرح فرائی کرنے کے بعد اس کے اندر وہ ڈال دینا ہے ٹرماتر پیاز اور سبز مرچ بری بری کٹ کے وہ چیزیں اس کے اندر اٹ کر دنی ہے تو آنچ جونسی ہے نا تیز ہی رکھنی ہے آنچ بلکل ہلکی نہیں کرنی جتنی تیز آنچ میں یہ پکے گی نا اتنے ہی یہ اچھی بنتی جائے گی تو اس کے اندر نہ پانی ڈالنا ہے اور نہ ہی پہلے ہم اس میں نمک ریٹ کریں گے کلیجی کے ایک خاص سیگرٹ کیا ہے کہ اس میں نمک ہم بلکل بھی شامل نہیں کریں گے نمک ڈال دینے سے بھی کلیجی جونسی ہے سخت ہو جاتی ہے اور وہ بلکل بھی مزے کی نہیں بنتی تو کہ میں نے ٹیمارٹر پیاز اور سبز میرٹ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیا تھا فل آنچ پہ اس کو فرائی کرتے جانا ہے ٹیمارٹر پیاز کا اپنا پانی بھی نکل آئے گا اور گلیجی کے اندر جونسی ہے پانی ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اس کو بس بھونتے رہنا ہے دو تین منٹ بھوننے کے بعد اس کے اندر میں نے سپائسی سیٹ کھا دیا تھے جس میں میں نے لیا سرخ میرچ ہلدی خوشک دھنیا اور سفید زیرہ اور سب سے اہم جو اس میں چیز چاہے گی کسوری میتھی کسوری میتھی سے جونسی ہے ہلدی کے جو ہوتی ہے کلیجی کی سمیل جو ہوتی ہے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے اور میتھی کے وجہ سے اس کے اندر بہت ہی مزے دار سا فلیور بھی آتا ہے اور اچھی سی سمیل بھی آتی ہے تو اس لیے خاص چیز جونسی ہوتی ہے اس میں کسوری میتھی ہوتی ہے یہ سپائسز ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سے فرائی کرنا ہے اور ہلکی آنچ پہ اس کو رکھ دینا ہے پہلے فل تیز آنچ پہ اس کو فرائی کرتے رہنا ہے اور جب سارے سپائسز ڈالنے کے بعد اچھی طرح بھوننے کے بعد اس کو لو فلیم پہ کر دینا ہے جب آپ نے دیکھنا ہے کہ اچھی طرح سے کلیجی بھون گئی ہے ٹرماٹر اور پیاز بغیرہ بھی اچھی طرح سے فرائی ہو گئی ہیں تو پھر ہم اس کے بعد اس میں نمک ایٹ کریں گے پہلے نمک بلکل بھی نہیں ڈالنا نمک ہمیشہ جب کلیجی پوری طرح تیار ہونے کے قریب ہو جاتی ہے تو اس ٹائم ڈالا جاتا ہے اب دیکھیں کلیجی کے کتنی اچھی بلکل اس کی فائنل لک لگ رہی ہے تیار ہو گیا ہے اب ہم اس ٹائم اس میں نمک ایٹ کریں گے جتنا آپ کو ضرورت ہوتی ہے جتنا ٹیسٹ کے مطابق آپ ڈالتے ہیں میں کلیجی میں بہت زیادہ جونسا میرچیں پسند نہیں کرتی کیونکہ میں نے اس کے اندر دو سبز میرچے ڈالیا آدھا چمچ میں نے لال میرچہ لیا اور میں اس میں زیادہ سپائیسز جونسا ڈالنا پسند نہیں کرتی تو بس اس کو میں فرائی کرتی رہی دم پر رکھ دیا اور اس کے بعد یہ دیکھیں خوبصورت ہیماری کلیجی بن کے تیار ہوگی میں نے اس کے پر زیادہ سارا دھنیا ڈال دیا ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں شئر کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل نئی ویڈیو کے ساتھ بہت سارا خیال رکھیں اور آپ سب کو ایک بار پھر عید مباری